بھارت کشمیر ہم نے بھارت کے ساتھ سکور برابر کیا بھارتی اکنامات انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہے بھارتی فارس کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پہ رہے آزا کشمیر کے ایکشن کمیٹی اجلاس میں وزیر آزام راجہ فاروق حیدر بولے محتبر عالمی دارے کشمیریوں کی آواز سن رہے ہیں اقوام متحدہ امریکہ یورپین یونین اگر انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں تو فاری مداخلت کریں ڈیمکریٹ رہنما تاہر جاوید کی ہیوسٹن میں امریکی صدار تھی امیدوار جو بائیڈن سے ملاقات جو بائیڈن کا مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش بھارتی اقدامات کی مضمت کہا کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکہ خاموش نہیں رہ سکتا صدر ٹرم کشمیر کو بڑا مسئلہ سمجھ کر اس کا حل نکالیں کشمیر کا مسئلہ اب امریکی ایوان نمائندگان کے خارجہ کمیٹی میں زیر غور آئے گا کمیٹی کے رکن کانگریس بریٹ شرمین نے ٹویٹر پیغامل لکھا ایلیس ویلز کے ساتھ کئی ساتھیوں کی میٹنگ ہوئی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا معاملہ اور وعدی کی قانونی حیثیت زیر غور آئی کانگریس کے خارجہ کمیٹی کشمیر میں شہری آزادی اور وعدی کا دنیا سے رابطہ بحال کرنے پر زور دے گی کشمیر میں تشدد اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں جاری ہیں امریکی کانگریس کی فلسطینی نجاد رکن راشدہ طلیب کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بیان بھارت کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو منسوخ کرنے کی مضمت لکھا بھارتی اقدامات سے لاکھوں انسانوں کی جان کو خطرات لاحق ہے بھارت اور کشمیر میں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا بھارتی حالیہ اقدامات کشمیر میں مزید ادم استحقام پیدا کر رہے ہیں ایک امینڈمنٹ اس طرح کیا رہی ہے کہ نیب کے اندر نیب کے اندر اگر کسی کو کوئی ایسا چارج فریم کیا جائے یا ایسا کوئی الزام ہو جس کی مالیت پچاس کروڑ اوپے سے زیادہ ہو تو پھر اس کو صرف اور صرف سی کلاس ملے گی پچاس کروڑ سے زیادہ کا اپسن کے ملزم کو جیل میں بہتر کلاس کی سہولت ختم کر دی جائے گی حکومت نے جیل قابانین میں ترامیم کا اعلان کر دیا سابق سیاستدان ہو یا سرکاری آفیسر عام قیدی کے طور پر ہی رکھا جائے گا پچاس کروڑ سے کام کرپسن ہوئی تو سہولتوں کا استحقام ہوگا میں نے رات عمران خان صاحب سے بات کیا اس نے کہا شیخ رشید نہیں جارہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جارہا نہیں جارہا نہیں جارہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جارہے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے تمام افواہوں کو مستقر کر دیا بولے وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جارہے اکتوبر میں مرکز میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے آٹیکل 149 کے نفاظ سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر لوگ آٹیکل میں ایسی کوئی چیز پڑھیں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں وزیر قانون فاروق نظیم کہتے ہیں آٹیکل 149 سے متعلق چیزوں کو کمیٹی نے فائنل کرنا ہے ہم تو خود کہتے ہیں کراچی کو سندھ سے الگ نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم نے کراچی آنا تھا مگر کمیٹی سربراک کے ذہن میں فطور تھا یقین ہے خان صاحب اسی وجہ سے نہیں آئے وزیر ملدیات ناصر شاہ کہتے ہیں جہاں فاروق نظیم ہوں گے اس میں شامل نہیں ہوں گے موسیقی